دھوکے بازی برطانیہ کا ایک آرٹسٹ ہے جس کا نام سٹیفن پریسٹلی ہے چیسٹر انگلینڈ میں ایک نیلام میں اس کی چار تصویریں رکھی گئی اس کی تصویروں کے خیمت صرف ایک پاؤنڈ لگی چنانچہ سٹیفن پریسٹلی پیدائش 1954 کو ایک پاؤنڈ کا چیک دے دیا گیا برطانوی آرٹسٹ ایک پاؤنڈ کا چیک پا کر بہت خفا ہوا اس کے نزدیک اس کی ان چار تصویروں کی خیمت اس سے بہت زیادہ تھی جتنی خیمت خریدار کی طرف سے اس کو ملی اس نے اپنے چیک پر ایک پاؤنڈ کی رقم کو ایک ہزار ایک پاؤنڈ بنا دیا وقتی طور پر اس نے بینگ سے ایک ہزار ایک پاؤنڈ کی رقم حاصل کر لی مگر بہت جل بینگ والوں کو معلوم ہو گیا کہ اس نے بینگ کے سامنے جو چیک پیش کیا اس کی رقم جالی تھی اسٹیفن پریسٹلی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب وہ جیل میں دھوکے بازی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ہندوستان ٹائمز دو اکتوبر 1981 اس واقعے کا تعلق دنیا کے معاملے سے ہے مگر اسی میں آخرت کے معاملے کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک پاؤنڈ کا عمل ہے مگر وہ اس کو ایک ہزار ایک پاؤنڈ دکھا کر کیش کرانا چاہتے ہیں کوئی دین کا ایک جزی کام کر رہا ہے اور اسی کو وہ کلی کام بتاتا ہے کوئی ذاتی شہرت کے لیے سرگرم ہے اور اس کو خدمت دین کا عنوان دیے ہوئے ہیں کوئی خومی اسبیت کے تحت متحرک ہے اور اس کو اسلامی تحریک قرار دینا چاہتا ہے کوئی اپنے سیاسی ذوق کی تسکین کر رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام خائم کرنے کے لیے اٹھا ہے کوئی دولت و عزت کے خاطر کسی کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو اسلامی اخوت کے پرفخر لفظ سے یاد کرتا ہے کوئی بحثوں اور مناظروں میں مصروف ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ احیاء اسلام کا مجاہد ہے کوئی معمولی اصلاح کا کام کر رہا ہے اور اس کو دعوت و تبلیغ کا شاندار نام دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہر شخص موجودہ دنیا میں بھرپور طور پر اپنی خیمت اصول کر رہا ہے وہ اپنے معمولی عمل کو بہت بڑا عمل ثابت کر کے خوش ہے مگر موت ان ساری خوش فہمیوں کو باطل کر دے گی موت کے بعد آنے والی عدالت میں ایسے تمام لوگ دھوکے بازی کے مجرم خرار پائیں گے خواہ آج کی دنیا میں وہ اپنے ایک پانڈ کے چک سے ایک ہزار ایک پانڈ کی رخم کیاش کرانے میں کامیاب ہو گئے ہوں کتاب خدا اور انسان مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پچیس موسیقی موسیقی